ابھی اللہ تعالیٰ ساری سٹوری بیان کر رہے ہیں کہ جب تمہاری سسٹر نے کہا اب یہ پوری وہ بات ہے اللہ نہ انہیں بسیکلی موسیٰ علیہ السلام کو فیورز یاد دلا رہے ہیں کہ پھر تم کچھ سال کے لیے وہاں پہ رہے then you did kill a man تم نے جو ایک شخص کو قتل کیا اور پھر تم مدین میں جا کے رہے اور اس کے بعد اب ہم نے تمہیں ایک اور فیور دے دیا وہ فیور کیا ہے نبوت نبوت ایک بہت بڑی فیور تمہیں نہیں پتا ہے کتنی بڑی فیور ہے یہ تمہیں قیامت والے دن پتا لگے گا تو یہ اللہ فیورز گنا رہے ہیں اور انسان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنی لائف کو ری وزٹ کرو تو میں نے کئی بار تم پہ فیور کی ہے تو پھر کس چیز کی ناشکری کرتے عزت بھی دی تمہیں جو ہے وہ ہر چیز سے نکالا تمہیں گند سے نکالا تمہیں جو ہے وہ مشکلوں میں تم فسے ہوئے تھے تمہیں جو ہے وہ تمہاری فیور کی آخری دو تین آیاز پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اس آیاز کو میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا اب کچھ انسٹرکشن بھی جا رہی ہے اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ موسیٰ اور تمہارا بھائی جاؤ ویل ایکوپٹ ہو کے جاؤ اور سائنز دکھاؤ وہاں جا کے ٹھیک ہے پریزنٹ دوز سائنز تو دا خبیص فیرون اور میری یاد سے غافل نہ ہو یعنی مشن پہ جا رہے ہو تم میرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہو تم اس لئے میری یاد سے غافل نہ ہو پھر کہا اس نے پولٹیکلی سوشلی ہر طرح سے حدیں پار کر دی ہیں اس لئے اب اس کے پاس تم میسج لے کر جاؤ ثابت کیا ہوا کہ اللہ پنش کرنے سے پہلے موقع دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں فیرون جیسے خبیص کو موقع دے رہے ہیں تو پھر ایسا کیسے ہو سکتے ہیں آپ کو نہیں موقع ملے گا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نینی قرآن میں اللہ نے کیوں پنش کیا لوگوں آپ اس سے پہلے ہسٹری تو چک کریں اس نے حدیں پار کر دی دی پھر اللہ نے کہا پھر بھی پنش نہیں کیا اچانک حدیں پار کرنے کے بعد کیا کہا کہ ایڈوائز ہم جا کے سمجھاؤ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَا اللَّهُ يَتَذَكَّرُهُ يَقْشَا سبحان اللہ اللہ یہاں پہ ہم بات ختم کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا سپیک ٹو ہم مائللی پر ہے سی میں ایکسیپٹ ایڈمونیشن شاید وہ بات سننے اللہ کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا بات سنے گا کہ نہیں سنے گا پتا تھا کہ نہیں سنے گا تو موسیٰ علیہ السلام کو دوسری اٹریبیوٹ کیا سکھا رہے ہیں لیڈرشپ کا کیا ثابت ہوا بینگ پوزیٹیو این ای نیگٹیو سیچویشن کہ موسیٰ مایوس کبھی نہ ہو کیونکہ تمہارا رب کبھی مایوس نہیں ہوتا اپنے بندوں سے تو تم کس بیسیس میں مایوس ہوتے ہیں اوکے یہ لیڈرشپ ہے بینگ آپٹیمیسٹیک این ای نیگٹیو سیچویشن اس لیڈرشپ تو لیڈرشپ ڈیمانڈز یو ٹو بی آپٹیمیسٹیک آپ گھر میں لیڈر بن جائیں جب سارے تاریکیوں کی بات کر رہے ہیں مایوسی کی بات کر رہے ہیں آپ وہاں پہ ایک پوزیٹیو بات رو کر دیں آپ سے اتنا کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں اللہ بہتر کریں کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے تو یہ ایک پوزیٹیو بات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ پہ میں نیکسٹ ویک بات کروں گا لیکن اس سے آپ دو چیزیں سیکھیں ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمیشہ اپنی مسٹک رہنا فیرون سے بھی مایوس نہ ہونا کیونکہ اور پرسیپشن موسیٰ علیہ السلام کی پرسیپشن کیا تھی فیرون کے بارے میں کہ یہ نہیں مانے گا یہ تو خبیص ہے اس کے ساتھ تو میں بچپن سے رہ رہا ہوں آپ کو بتا ہے فیرون کون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ان کو پتا ہے اس نے نہیں ماننا اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں پرسیپشن بنا رہے ہیں پرسیپشن اچھی بناو گو ٹو ہم کیونکہ اب تم میسیج لے کے جا رہے ہیں پرسیپشن کی بھی بات ہوگی اپٹیمزم کی بھی بات ہوگی تیسری بات اللہ اس شخص کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کو کہہ رہے ہیں جو شخص کہتا تھا کہ میں رب ہوں تو امام غزالی نے شاید کہا یا کسی اور سکولہ نے آئے تھے کہ امام غزالی ہیں انہوں نے کہا سبحان اللہ لک ایٹ دا جنیروسٹی آف مائی رب کہ وہ اس شخص کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا کہہ رہے ہیں جو کہتا تھا میں رب ہوں تو وٹ باؤٹ دیٹ مین جو کہے سبحانہ ربی العالم جو رب کو کہے کہ رب آلہ ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی کیا ٹریٹمنٹ ہوگی اگر اللہ کی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ یہ ہے خبیز کے ساتھ جو کہتا تھا کہ میں رب ہوں رب ہوں میں رب ہوں بہت بڑا ثابت یہ ہوا کہ پلیز ڈانٹ جج پیپل ہم بہت کوئک ہیں ابھی ایک بندے نے کوئی چیز شیئر نہیں کی ہوتی فیس بک پہ نیچے حدیث آ جاتی ہے کہ برادر ڈوی نو تو بی آنسٹ اس طرح کے دعویٰ کا کوئی فائدہ نہیں اللہ بھی ٹائم دیتے ہیں انسان کو صدرنے کا سوچنے کا سمجھنے کا آپ پرسنل میسیج میں بڑے پیار سے سمجھائیں اوکے ابھی اس نے کوئی چیز شیئر نہیں کی نیچے ایک حدیث آ جاتی ہے پھر دوسری اب حدیث بمبارڈ کی جا رہی ہے اس کے تو وہ تو ایگویسٹک ہوگا وہ تو فوراں اس کو ریجیکٹ کرے گا اسلام سے دور گئے ہیں ہمارے اس دعویٰ سٹائل کیا ہے کیونکہ فوراں حدیث آ جاتی ہے فوراں رولنگ آ جاتی ہے اس چیز پہ تو یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک بدو بیڈوین یورینیٹ کر رہا تھا مسجد میں can you believe it یورینیٹ کرنا مسجد میں اس سے بڑا گناہ اور کیا ہے صحابہ مارنے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا wait let him finish جب اس نے finish کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادھر آو بات سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نہیں کرتے بات ختم ہو گئی تو ہم چھوٹی سی بات ابھی نہیں ہوئی ہوتی ہم فوراں حدیث کوٹ کر دیں کہ یہ غلط ہے آپ نے غلط کہا ہے یہ حدیث ہے یہ فتوہ ہے اور یہ رولنگ ہے اور آپ بس اسلام سے خارج ہیں اس چیز میں بہت نقصان کیا ہے تو دائی کی quality ہے non-judgmental اور patient کیونکہ رب ہمارے patient ہے اللہ انتظار کرتے ہیں بندے کا اللہ کو پتا ہے آج اس نے ایسا لباس پہنا ہے اس خاتون نے ہو سکتا ہے دس سال بعد سمجھ آ جائے ہو سکتا ہے پانچ سال بعد سمجھ آ جائے لیکن آپ کی سختی کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو جائے کہ بلکل ہی سمجھ نہ ہے کیا خیال ہے ایسے ہی ہے نا آپ کی سختی سے وہ بلکل ہی نہ جائے بلکل ہی اس چیز کو عمل کرنا چھوڑ دے اس لیے don't play god and don't be judgmental حکمت سے کریں اگر کرنا بھی ہے پیار سے سمجھائیں consequences دکھائیں اسے حکمت سے سمجھائیں اکیلے میں سمجھائیں اوکے یہ چیزیں آپ سیکھیں انشاءاللہ next week ہم ملیں گے اور اس کو مزید study کریں گے سبحانک اللہ وابی حمدی کاشادو لا الہ الا انتظار سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم